بسم اللہ الرحمن الرحیم کھاتے ہیں لیکن اگر ہم اس میں تھوڑا سا سیزنل فروٹ ایڈ کر دیں تو اس کا ذائقہ اور بھی بھڑ جاتا ہے بہت ہی آسان سادہ ترقیب ہے شروع کرتے ہیں ریسپی اپنی اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا لیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے ایک پیالہ لے لیا ہے سب سے پہلے یہ دیکھ لیجئے میرے پاس ایک کام ہے درمیانے سائز کا ایک بڑا ٹوماٹر ہے ایک چھوٹا پیاز ہے اور ایک درمیانے سائز کا کھیرہ ان سب کو میں نے سلائسیز میں کٹ لیا ہے آپ ان کو کیوبز کی شکل میں بھی کٹ سکتے ہیں یا جولین کٹ بھی کٹ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کس شکل میں کٹنا ہے ایک دفعہ ہلکا سا مکس دے لیں گے ان ساری چیزوں کو نمک ہس بے ذائقہ شامل کر دیں گے کٹیوی لال میں چتھائی چائے کا چمچ ایک لیمون کا رس ڈریسنگ آپ نے سرونگ سے جسٹ پہلے اس میں شامل کرنی ہے آپ یہ ڈریسنگ الگ سے بنا کے بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اور ایسے بھی کر سکتے ہیں اب اس میں شہر ڈال دیں گے ایک کھانے کا چمچ ایک کھانے کا چمچ ہی ہم نے اس میں شامل کرنا ہے ایکسٹر ورجن آلیب آئل کا تھوڑا سا سبس دھنیاں باری کٹا ہوا اچھی طرح سے اب تمام اجزہ کو مکس کر لیں گے سلاٹ تیار ہو گیا ہے اس کو اپنی سرونگ پلیٹ میں شفٹ کر لیتے ہیں اوپر سے تھوڑا سا سبس دھنیاں گارنشنگ کے لیے اور تھوڑے سے سفید تیل تو مینگو سیلیڈ ہمارا ڈیش آؤٹ کر لیا ہے ہم نے اب یہ ریڈی ٹو سرو ہے کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا مزید چھٹ پر بن جانے والی مزیدہ ریسپیز جاننے کے لیے میرے چینل کو دیکھتے رہیے اللہ پاک آپ کے دلوں کو گھروں کو دستخانوں کو ہمیشہ آباد رکھیں فی امان اللہ